ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اب اس پر ایک حوالہ میں اور پیش کر دوں علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے مولانا صاحب ہیں جن کو سید التائفہ کہا جاتا ہے میری مولاد مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب ان کے فتاوہ رشیدیہ کے اندر ایک سوال اور اس کا جواب جو کہ موجود ہے میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں ذرا توجہ سے سنیے گا مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب سے سوال کیا گیا کہ پڑنا یا شیخ عبدالقادر جلانی شیعہ للہ کا بطور ورد یا برائے قضائے حاجات بطور ورد پڑنا کیا پڑنا یا شیخ عبدالقادر جلانی شیعہ للہ اس کو بطور ورد یا برائے قضائے حاجات یا اس میں اثر جان کر یا اس میں اثر جان کر کے ایسا پڑنے سے اثر ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے اثر جان کر یا شیخ کو متصرف عالم تصور کر کے ان سے اپنی حاجات طلب کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں یہ سوال بڑا قیمتی ہے ذرا توجہ سے ایک مرتبہ پھر سن لیں عبارت پڑتا ہوں یا شیخ عبدالقادر جلانی شیعہ للہ کا بطور ورد یا برائے قضائے حاجات یا اس میں اثر جان کر یا شیخ کو متصرف عالم تصور کر کے ان سے اپنی حاجات طلب کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں گنگوہی صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے کیا لکھتے ہیں فتح ورشیدیہ کے اندر فرماتے ہیں اگر یہ ورد کرنے والا شیخ عبدالقادر جلانی کو بزات متصرف یا عالم غیب بزات خود جان کر پڑے تو شرک ہے اگر یہ سمجھے کہ حق تعالی شیخ کو متطلع کر دیتا ہے اور بی ازن ہی تعالی شیخ حاجت روائی کر دیتے ہیں تو یہ شرک نہ ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ شیخ کو بی ازن ہی تعالی یہ طاقت حاصل ہے کہ اللہ تعالی شیخ کو متطلع کر دیتا ہے بی ازن ہی تعالی شیخ حاجت روائی کر دیتے ہیں تو یہ شرک نہ ہوگا اب ہمارے اوپر شرک شرک کی توپیں چلانے والو ذرا غور سے سنو تمہارے شیخ صاحب نے کیا لکھا ہے گنگوئی صاحب لکھتے ہیں فتاوہ رشیدیہ کے اندر کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالی ان کو متطلع فرما دیتا ہے تو یہ شرک نہ ہوگا پکارنا اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالی کے ازن سے وہ حاجتیں پوری کرتے ہیں تو بھی شرک نہ ہوگا یار میں موٹی سی بات کرنے لگا ہوں ہماری زندگیاں بیٹھ گئیں یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ ہم کب ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے ولی متصرف بزاد ہوتے ہیں وہ خود بخود تصرف کرتے ہیں ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ازن سے وہ متصرف ہوتے ہیں اللہ کے ازن سے وہ حاج دروائی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ مشکل کشائی فرماتے ہیں اور اللہ کے ان کو متطلع فرما دینے کی وجہ سے ہی وہ غیب کی باتیں غیب کی خبریں غیب کا علم حاصل کر پاتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ رکھنا شرک نہیں کیونکہ تمہارے بڑے عالم مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ کو حق طالع متطلع کر دیتا ہے یہ عقیدہ رکھنا شرک نہیں آگے لکھتے ہیں باقی مومن کی نسبت بدزن ہونا بھی معاصیت ہے گنگوہی صاحب یہ آپ کا دور تھا جب اس طرح کی باتیں کرنے والے کچھ مولوی تھے جو کہتے تھے کہ مومن کی نسبت بدگوئی نہیں کرنی چاہئے بدزنی نہیں کرنا چاہئے لیکن اب آپ ہی کے ماننے والے ہم سنیوں سے وضاحت بھی نہیں پوچھ رہے بلا وضاحت پوچھے بلا وضاحت طلب کیے فٹ ہمارے اوپر شرک کا فتوہ داغ دیتے ہیں میں گزارش کروں گا دیوبندیوں سے کہ اپنے مولانا گنگوہی صاحب کے اس فتوے پر غور کریں فرماتے ہیں کہ مومن کی نسبت بدزن ہونا بھی معاصیت ہے اور جلدی سے کسی کو کافر مشرک بنا دینا بھی نامناسب ہے اب یہ ساری باتیں آج کال کے موجودہ دیوبندیوں کے خلاف جا رہی ہیں کیوں یہ فوراں بلا سوچے سمجھے فوراں فتوہ لگا دیتے ہیں بیدت شرک بیدت شرک بیدت شرک بیدت شرک 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 کی گردان کر رکھی ہے اللہ کی بندوں باز آجاؤ کب تک حضور کی امت کے اوپر یہ ظلم و ستم کرتے رہو گے اور بات بات پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے رہو گے ایک اور فتوہ بھی سنتے جائیے رشید آمد گنگوہی صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ورد کرنا جائز ہے یا نہیں گنگوہی صاحب نے کیا جواب دیا سنیے کہتے ہیں یہ خود آپ کو معلوم ہے کہ ندائے غیر اللہ تعالی کو دور سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے ورنہ شرک نہیں مثلا یہ جانے کہ حق تعالی ان کو متعلق فرما دے گا یا بِعِذْنِ ہی تعالی انکشاف ہو جائے گا یہ گنگوہی صاحب لکھ رہے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ حق تعالی ان کو ہماری فریاد پر متعلق فرما دے گا یا پھر بِعِذْنِ ہی تعالی یہ بات ان پر منکشف ہو جائے گی تو شرک نہیں بنتا اللہ تعالی کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں اللہ تعالی مجھے اور تمام سامعین اور ناظرین کو ہمیشہ سراتِ مستقیم پر گامزن رکھے اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو امتِ مسلمہ پر بار بار اور بلا وجہ شرک اور بیدت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں وَمَا عَلِيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ